جس کو اس کے عامال کے سلے میں کسی پاکو پاکیزہ جگہ پہنچا دیا جائے وہ بھی اگر خلیبت اللہ کا انکار کرے تو اسے اس مکان سے نکال دیا جاتا ہے تو اب اگر کسی کو رحم کھا کر محمد کے گھر کے اندر جگہ دے دی جس کو رحم کھا کریں سنیا عزیزہ سنیا جو میں عرض کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ نے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب بار بار مجلسوں میں یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے ارے بھائیہ مجلسوں سے پہلے قرآن پہ اعتراض کرو بار بار یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے سلوات پڑھے بار محمد وآل وحمد پر دیکھیں عزیزہ اس جملے پر داد یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پہنے والے یہاں بیٹھیں جو قرآن پہتا ہی نہیں جسے توفیق ہی نہیں اس کی شئے سمجھ ہی نہیں آئے یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بار بار دہر آیا ریپیٹ کیا پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہوئے بار بار اللہ نے دہر آیا مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوگا اس میں شروع میں دیکھ لیں آپ کو سارا انڈیکس بل جائے گا کہ آدم اور ابلیس کا قصہ کس کے سورے میں اللہ نے نقل کیا ہے کس کے سورے میں اللہ نے نقل کیا ہے پہلے سورہ بقرآن میں نقل ہوا اس کے بعد دیگر سوروں میں نقل ہوا لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سورہ ساتھ سورہ ساتھ سورہ ساتھ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محضود ہوں گے اللہ نے وہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے مٹی سے ایک بشر بنایا اور پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس کے بدن میں اپنی روح کو داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا ہے دیکھیں کچھ نئی بات ہیں آپ کے حوالے ہوں گے تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا ہے اللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے روح داخل کی سب کے سب سجدے میں گر پڑے کل ہم اجمعون سب کے سب سجدے میں گر پڑے سب نے سجدہ کیا ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا قالا یا ابلیس ہو اللہ نے کہا اے ابلیس قالا یا ابلیس اے ابلیس ماں منع کا کس نے تجھے منع کیا انتس جدہ انتس جدہ اسے سجدہ کرنے سے لما خلق تو یدئیہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک صلوات بڑا بھر محمد بھر محمد بھر محمد بھر اسے میں نے سن رہے ہیں آپ جسے میں نے یہ سورہ سادھ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لیکن جو آپ سننا جاتے ہیں وہ بات میں ارز کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ سارا مجمع محسوس کرے گا بہت سمجھدان مجمع یہاں آتا ہے پڑھے لکے لوگ آتے ہیں مجمع سننے کے لئے لوگ آتے ہیں نوجوان آتے ہیں تو وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سمات فرماتا ہے بزرگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں عزیزوں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آپ مجھے قرآن کی کسی آیت میں دکھائیں کہ اللہ نے یا کسی فرشتے نے یا اللہ فرشتوں کے جانے دیجئے خود ابلیس نے ان فرشتوں سے پوچھا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا کیا سنا اس پنج میں نے بھائی خدا کے لئے بیدار ہوئی یہ کہیں آپ نے دیکھا ان فرشتوں سے پوچھا گیا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا اور فرشتوں نے کہا ہم نے اس لئے سجدہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا جا نہیں فرشتوں سے نہیں پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطاعت کی مندل میں ہو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے یہ کیوں گیا مولا سلامت رکھیں نوجوانوں کو جو اطاعت کی مندل میں ہو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں گیا جو نہیں کر رہا ہو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں کر رہا ہے ماں منع کا اللہ کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا ارے بھائی تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا تو جو اطاعت کی مندل پر ثابت قدب ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو اطاعت نہ کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے گا نہیں میں آسان کرتوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز نہ پہنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نمازیوں سے پوچھے کہ تم نماز کیوں پوچھا جائے ہو سناکنے نہیں سکتا بلکہ نماز پہنے والوں کو نماز نہ پہنے والے سے پوچھنے کا حق ہے کہ تم نماز کیوں نہیں بولائے ہو ہٹا کٹا آدمی جو روضہ نہیں رکھتا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے کہ تم روضہ کیوں رکھ رہے ہو روضہ نہ رکھنے والوں کو اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ تمہیں کس نے منع کیا روضہ رکھنے سے تم روضہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو اللہ نے قرآن میں آیائے مودت نازل کی اللہ نے قرآن میں آیائے مودت نازل کی اہلِ پیت کی محبت کو واجب قرار دیا یہ آزاداری اس محبت کا ثبوت ہے یہ آزاداری یہ آزاداری یہ مادم کے مجلس اس محبت کا ثبوت ہے اب آزادار نہ کرنے والے کو ہم سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم آدم جو کر رہے ہو ہم سے پوچھنے والے کو یہ حق ہمیں ہے کہ جب قرآن میں آیائے مودت ہے تو تم آزاداری کیوں نہیں کر رہے ہو تم آزاداری کیوں نہیں کر رہے ہو اس مجلس کے مطلب کے جملہ آپ کی خطوت میں عرض کر رہا ہوں کہ خاموش رہنے والوں کو کسی نوجوان سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہِ خیقری کیوں رگا رہے ہو سیدھا کر رہے ہو دیکھیں الحمدللہ جذبات ہیں تو جذباتی جملہ بھی آپ کی خطوت میں عرض کر دیا لیکن خالی اسیوں پر اکتفاہ نہیں ہے بلکہ بات دلیل کے ساتھ کرنا ضروری ہے اللہ نے اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ماں مناتا انتظردہ تجھے کس نے منا دیا اسے سیدھا کرنے کو جسے میں نے اپنے حاقوں سے بنایا یعنی اللہ تعالیٰ میں نے بنایا میں نے حکم دیا تجھے کس نے روکا کس نے روکا کس نے منا دیا ہے اسے سیدھا کرنے کو تھوڑی دیر صبر کے ساتھ سن لی جائے گا اب یا علی کہنے والوں سے کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو لیکن ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے کہ جب اللہ نے خیبر میں نادے علی نازل کی لیکن ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے موسیقی نئے نئے سنیا قبلہ اب بس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے نکتے کا اختتام ہو رہا ہے اس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے مجلس کا نہیں درست آپ سنیے گا اس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت شاید آج کی مجلس پہ اس سے بہتر کوئی بات میں نے پاس نہیں ہے اللہ تعالی ماں منع کا تجھے کس نے منع کیا انتل سدہ اسے سجدہ کرنے کو لما خلق تو یدیہ لما خلق تو بے یدیہ جسے ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تجھے کس نے روکا اب کسی آئرے غیرے کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی 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 اللہ کیوں کہتے ہو نہیں سنیے 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 کسی آئرے غیرے کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی 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 اللہ کیوں کہتے ہو ہمیں یہ پوچھنے کا اختیار ہے کہ تجھے کس نے منع کیا علی انبالی اللہ کہنے سے حالانکہ نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا تھا اللہ کہنا ہے تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جسے میں نے کہاں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر انشاءاللہ کسی دن ہاتھوں پر گفتگو ہوگی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جس وہ جس بانیاں سے پاک ہے سب کا عقیدہ ہے نہیں ہے کہ اللہ جس وہ جس بانیاں سے پاک ہے نہ وہ چہرہ رکھتا ہے نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے نہ وہ زبان رکھتا ہے نہ وہ کان رکھتا ہے آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زبان نہیں رکھتا مگر متقلم ہے آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے ہاتھ نہیں رکھتا مگر قادر ہے پہر نہیں رکھتا مگر ہر جگہ موجود ہے یہی تو ہنہ عقیدہ یہ کچھ اور ہے کہ یہی عقیدہ ہے تو پھر جب اللہ کے ہاتھ آپ مانتے نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یدیہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہم پر شرک کا الزام مسلمانوں کو بڑا آسان لگتا ہے یہ شیعہ علی کو آئین اللہ کہتے ہیں علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں علی کو لسان اللہ کہتے ہیں علی کو ید اللہ کہتے ہیں اب یہ نکتہ نہیں ہے سماتوں کا امتحان جیسے چاہے ویسے امتحان دیجئے گا میں کہہ شیعہ علی کو آئین اللہ کہتے ہیں وجہ اللہ کہتے ہیں لسان اللہ کہتے ہیں ید اللہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ علی کو جداللہ کہنے والا مشرک ہے یہ ہاتھوں والا اللہ ماننے والا ہے اور محطانہ